اسلام علیکم ناظرین میں دا اگرفان بس کلاچی تو سا میرا یوٹیوب چینل دے دے پیوے مجالے سے ایرفان سب تو پہلے میں تمام دوستان شکریہ دا کرنا جانا دوستان بھائی ہیں میرا یوٹیوب چینل مجالے سے ایرفان کو سبکرائب کی تے اور دعا گوہ ملک کنٹ خلق کنٹھو کو اپنی حفظ و عمائج رکھیں اور امید کرنا سارے دوست سامین خیر خریتنا نوستان دوستو جیسا کہ مجالے سے ایرفان دا جیسا سلسلہ جاری ہے دوستو جیسا کہ میں قرآن مجید دے روزانہ ہک سپارے دا مختصار اور جامعہ خلاصہ پیش کرنا ہے جیسا کہ کل میں قرآن مجید دا سپارے نمبر تیرہ دا تھوڑا جیاں ذکر تھوڑی جی تفسیر بیان کی تھی ہے آج میں پارے نمبر چوڑھ دا تھوڑا جیاں ذکر کرنا چاہنا سامین اللہ پاک نے قرآن دے پارے نمبر چوڑھ ہچ اس قرآن مجید دے اس سپارچ دو حصے نہ بیان فرمائیں پہلا حصہ صورت حجر مکمل بیان فرمائیے اور دوسری صورت نحل مکمل خالق اینات نے بیان فرمائیے آج میں اینہ دو صورتان دا ترجمہ بمائے تفسیر اور اینہ دو صورتان دا جرا مفہوم ہے جیڑا اینہ صورتان دا مقصد ہے میں او سامین ناظرین تاریخ خدمت پیش کرنا چاہنا اور امید کرنا تسا سارے دوست سامین ناظرین پسند فرمیسو دوستو صورت حجر خالق اینات نے چار گالیں بیان کی دیا اس صورت دے اندر سپارہ نمبر چوڑھن دی صورت حجر دے اندر خالق اینات نے چار گالیں دا ذکر فرمائے پہلے خالق اینات نے کفار دی آرزو دسیئے کہ کافر لوگن دی خیش کیا ہے خیش کیا ہو سی اور دوستو جدہ آخرت دے بیج ایک کفار ویسن میدان معاشر دے بیج اور مسلمانے کو مومنین کو رسول دی محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرنا لے کو خدا دی ذات تے یقین رکھنا لے کو اور امیر المومنین دی ولایت تے قائم ہون لے نو دوستو جدہ جنت دے مقام تے دیکھسن محمد مصطفیٰ دے امتیاں کو دیکھسن تو دوستو اس وقت اللہ دے انتِ عذاب ہوسی اے خود عذاب جمورتلا ہوسن اور خالق قینات کو منن والے رسول خدا دی اطاعت کرن والے لوگو سن جنت دے بیچ جدہ انہیں کو جنت دا مزا چین دے دیکھسن آپ جہنم دی تکلیف محسوس کرسن تسامین اے اس ویلے تمنہ کرسن اے خیش کرسن کہ کاش اصوی محمد مصطفیٰ دی اطاعت کر گن دے کاش اصوی خالق قینات دی ذات تے قلمہ پڑ گن دے کاش اصوی سیرت محمد مصطفیٰ اپنا کھن دے تو دوستو اللہ نے کفار دی خائشات دا ذکر فرمائے دوسرے نمبر تے خالق قینات نے قرآن دے حفاظت دے بارے فرمائے خالق نے فرمائے کہ اے قرآن مجید لاریت کتابے بے آیت کتابے اسے کوئی شک دی گنجاش بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے دے ان دی حفاظت دا ذمہ میں خود اللہ چاہے ہوئے اس دی زبر زیرچ حرف پیش مد جز کوئی چیز ہی خالق قینات فرمائے دے کمی پیشی نہیں آسکتی کیونکہ اس دی حفاظت میں اللہ دے ذمہ ہے اس دی حفاظت میں خالق نے خود کرنی ہے تسامین جہن دی ذمہ داری جہن دی گرنٹی خالق قینات دے ہوئے اسی یقینا کوئی انسان کوئی بشر تبدیلی دا سوچ تکوی نہیں سکدا ہیک حرف دی کمی پیشی کاری نہیں سکدا چونکہ خالق قینات نے اس دزیمہ چاہے دوستو جتنی کتابیں آج موجود ہیں تورات زبور انجیل وہ اپنی اصلی صورتی دوستو موجود کوئی نہیں آج اصلی صورتی نہیں مل دا ہوں لیکن فقط قرآن مجید ہے جیڑا محمد مصطفیٰ تولہ کے آج تک آج تولہ کے قیامت تک اے اصل صورتی راسی کیونکہ اس دی ذمہ داری خالق خدا نے اللہ پاک نے خود چاہیے اور دوستو ابو خالق قینات نے انسان دی تخلیق دا ذکر فرمائے صورت دیندار کہ میں انسان کو اللہ فرمی دے کیمیں بڑھائے اگو اللہ نے اسی وضاحت ہے اللہ تعالی انسان کو اللہ فرمی دے کہ میں نے خوشک اور بدبودار مٹینل بڑھائے اور فرشتے کو مسجود بڑھائے اور اللہ فرمی دے شیطان کو میں مردود بڑھائے کیونکہ شیطان نے حضرت آدم دا سجد انکار کیتا ہے دوستو حضرت آدم دا سجد دے جرے اللہ دا حکم ہے کہ اے کر لیکن اے اس ویلے اکر گیا اللہ دا قرآن کیا دے ابا وستقبرا وقانا من القافرین خالق نے فرمی دے اس نے تقبر کی تے اور میں اللہ نے تقبر کرنے لگے پساند نہیں گیا میں خالق نے ایک کو قافر کرنے لیتے اور دوستو اس نے اس وقت ایک جملہ آکھے اور اس نے قیامت تک انسان کو گمراہ کرن دی قسم کھا دیے اور اس نے اللہ کو آکھے مالک میں کو وقت دے میں کو زندگی دے میں کو مولات دے کہ جیڑے بندے تو جیڑی مخلوق جیڑے انسان کو تو مالک خالق پیا کرنے میں ایک گمراہ کرسا اللہ کے شیطان وانی کھلی چھوٹی جیڑہ تیدہ ہے وہ میدہ نہ تھی سی جیڑہ میدہ ہے بھاوے تو جتنا کو ورغلا بھاوے جتنا تو کو گمراہ کر خالق کے نظر فرمی دے اکنہ ہی بھی گمراہ نہ تھی سی اور اللہ ایک مولات رہی تھی انسان کو اور اللہ ایک شیطان نلگال کی تھی کہ فرمائے جیڑہ تیدہ بھی ہو سی چاہے تیدہ بھی ہو سی تو میں خالق کے نارے دردتے آکے توبہ چک رہے سی مافی چاہمانگ سی توبہ طلبگار تھی ویسی میں اللہ وعدہ پیا کرنے چاہے اندھی زندگی مک گئی ہو سی اندھر زندگی دے آخری ڈی ہو سی اس دی زندگی دے آخری گھنٹہ ہو سی اس دی زندگی دے آخری منٹ ہو سی اس دی زندگی دے آخری سیکنڈ ہو سی اس دی زندگی دے آخری لمہ ہو سی اللہ فرمی نے خالق کے قنات نے تری جھے نمبر تھیں حضرت عبرہیم علیہ السلام دا قصہ بیان کی تے کہ فرشتہ نے حضرت عبرہیم قوان کے بیٹے دی خوش خبری دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو آنکہ فرشتے نے نسائے کہ ابراہیم مبارک ہوئی خالق کے کنات نے تے کو بڑھا پہ دے اندر بیٹا عطا کی تے ابراہیم یقینا خوش بھی تھے اور والد تعجب بھی چلی پائن کہ میری ضعیفہ بیوی ہے میری بیوی تو بچے دے امکان بھی کوئی نہیں لیکن فرشتے نے اکھا اوہ اللہ لپیہ دے تعجب نہ کر بلکہ تو خوشی دے ادھار کر کہ میں خالق کے کنات نے تے کو بیٹا عطا کی تے دوستو والد یہ فرشتے یہ فرشتے حضرت ابراہیم کو خوش خبری سنا کے وات حضرت لوت دی خدمت جھ حاضر تھے اور انہوں کو ونگ کے درخواست کی تی نے کہ اللہ پی آ دے آج رات آپڑے خاندان کو آپڑی فیملی کو آپڑے قبیلے کو نالا کے این وستی تو نکل ونگ کیونکہ تو آڑی وستی دے اندر گناہ دی سرکشی کن اے لوگ باز نہیں آ دے ایک گناہ کریں دے کریں دے بہت زیادہ گتنے کی کلان آج اللہ پی آ چاہ دے میں این ناپاک وجود کن زمین کن پاک کرن دا اللہ فرمائے دے میں ارادہ کر دے حضرت علوت السلام فرشتے لے ان کے پیغام نہیں تھے کہ اللہ پی آ دے تو اے وستی تو اے شہر تو اے محلہ آپڑی فیملی اور تو اج دی رات دے اندر اندر چھوڑ دے کیونکہ اللہ انہیں دے ناپاک وجود اس طیب اور طہر زمین تیں اللہ پساند نہیں کرن دا اللہ انہیں تے عذاب نازل کرانا لے یہ فرشتے اور دوستو انہیں لوگوں کو اللہ چاہ دے فرشتے نیان کے خبر دی اللہ چاہ دے کہ ایسے ناپاک وجود دی جیڑے نہ میں کٹنے مخالق تو دوستو اے حضرت علوت علیہ السلام کو فرشتے نیان کے خبر دی تھی اور دوستو تیسرا قصہ اصحاب الحجر یعنی حجر دے اصحاب دا واقعہ ہے اور دوستو ایکن مراد قوم سمود ہے یعنی کہ انہیں تبھی اللہ دا عذاب آیا ہے قوم سمود اے لوگن جرے ظلم و زیادتی دی رہتے ہیں دوستو چل پہن خالق کناتنے نبی بیجے بار بار سمجھا مردے بادوی اے بت پرستی توں سامین باز نہ آئے اے برے کمیں توں باز نہ آئے تا انہیں کو خالق کناتنے حکم لیتی کہ تُسا مہربانی کرو اللہ پی آ دے تُسا توبہ کر گنو استغفار کر گنو ان دی ذات کن مافی مانگ گنو لیکن سامین انہیں نہ مافی مانگی نہ استغفار کیتا بلکہ اے اپنی ہی ہی تاکر گئے تو دوستو خالق کناتنے وقت انہیں کو موجزے دکھائے اچھا دیکھو ہر نبی کن خالق کو انہیں کو موجزہ دیندہائی کہ شید متا اس نبی کن تو دوستو اس قوم سعود کو خالق نے موجزہ دیتا موجزہ کیا ہے پہاڑی دی چٹان چو ہیک اٹھنی دی ولادت ہوئی ہیک داچی نکلی جو کہ حقیقت کئی موجزے دا مجموعہ ہے جینے وچ انہیں دی چٹان تو باہر ہونا اور ان دی ولادت ہونا اور ان دی جسامت غیر معمولی دا وڈا ہونا اور ایکن ہاد تو زیادہ یعنی اس دی جسامت تو زیادہ انہیں بدبختہ نے انہیں موجزے کو ہیک معمولی موجزہ سمجھائی چونکہ دوستو جیڑا اللہ موجزہ دے وینا یا جو چیز بھی خالق دی طرف ہوئے تو دوستو انسان کو اس دی قدر کرنی چاہیے اس دا احترام کرنا چاہیے دے اس دا وجود تسلیم کرنا چاہیے لیکن اللہ دا قرآن دے انہیں بدبختہ نے اتنے بڑے موجزے کو اتنے بڑے موجزے کو ایک معمولی جی بات سمجھا تا اللہ نے کیا کی تا انہیں انہیں قدر نہ کی تھی ایک امان نہیں گھنائے انہیں انہیں کو قبول نہ کی تا بلکہ انہیں نے اونٹھنی کو قتل کر رہی تا اور لہٰذا وادی حجر علی پوری قوم تے اللہ نے عذاب اللہ پیٹ گی تا بھئے اونٹھنی تے جنگہ چار بندے کھٹے ہن عذاب اللہ سارا تے کیوں رہی تا دوستو بہت بڑی حقیقت اس وقت سے کہ انہیں نے انہیں کو منہ نہیں کی تا چونکہ اوہی اس جرمیچ اس ظلمیچ شامل تھی گئے تو دوستو ظلم دے خلاف انسان کو اٹھنا چاہیے دے اگر اٹھے بھی نہیں سکتا تکامز کم بولنا چاہیے دے اگر بول ہی نہیں سکتا تکامز کم مضمت کرنے چاہیے دے اگر مضمت نہیں کر سکتا تو خاموشی جی بیٹھا رہے تو بندہ آکھا سی میدہ تے اس نال تعلقی کوئی نہیں میدہ اس نال لینہ دینا ہی کوئی نہیں میدہ تے کوئی اس بادعملی نال اس فائل نال میدہ تے کوئی دور دور تک تعلقی کوئی نہیں دوستو اس تا بات نہیں تعلق اے ہے تسان دے مضمت کرو اوہ کو روکو اوہ کو منہ کرو اگر خاموشی افتیار کر گئے ہوئے تو اللہ پی آ دے کہ تساوی اس ظلمیچ برابر دے شریع کی ہوئے اس طرح دی بات ہے دوستو اگر تساو ظالم کو منہ نہیں بے کر سکتے اوہ کو روکی نہیں بے سکتے انہاں مقابلہ نہیں بے کر سکتے تکام از کم مضمت تک کرو اللہ پی آ دے اگر تساو مضمت نوے کریں دے تسامجو تساو اس جرمیچ اس ظلمیچ اللہ پی آ دے میں نیا کریا تساو اس ظلمیچ برابر دے شریع کی ہوئے تسامین جتاوی ظلم ہوئے ہمیشہ مظلوم دے حیمیتی بولو مظلوم دے ساتھ دےو مظلوم دے حیمیت کرو اور ظالم دے خلاف آواز حق بلند کرو اور دوستو ظالم بارشاہ دے سامنے کلمہ حقہ کھنا دوستو بہت بڑا جہاد ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے تو دوستو لہٰذا انہاں نے روک یا نہیں اس واسطے انہاں تے عذاب خالق نے نازل کیتا اور دوستو جیڑھے ظلم دے خلاف اٹھ دے رہن ظلم دے خلاف بولیں دے رہن اللہ انہیں دے ذکر انہیں دے اذکار بہر بہر بیان کیتے چونکہ اہل بیت علیہ السلام ظلم دے خلاف اٹھیں اللہ نے انہیں دے ذکر فرمائے اصحاب رسول ظلم دے خلاف اٹھیں اللہ نے انہیں دے بیان فرمائے تو دوستو ظلم دے خلاف سیرت عیمہ تحرین بھی یہ محمد مصطبہ دے فرمان بھی یہ اور اللہ دے حکم بھی یہ کہ ظلم دے خلاف اٹھو ظلم دے خلاف آواز اٹھاؤ تو دوستو ہر انسان کو چہید ہے کہ انسان ظلم دے خلاف آواز اٹھا رہے اور دوستو حضرت اگے خالق اینات نے حضرت لوت علیہ السلام دی بیوی دے ذکر کی تے کہ او نبی دی زوجہ حمر دے باوجود دی ہلاک حمرج شامل تھا یہ کیوں کہ او نبی دا حکم نہیں بنا چونکہ اسلام دا مذہب دے کہ اللہ نے ماردو کو حاکم بڑھائے عورت کو محکم بڑھائے تو دوستو جیڑ ہی عورت حاکم بنا دی کوشش کرے سی خالق اینات اس دا انجام اس کو دکھا رہے سی اور اس دا جیڑا سلہ ایو خالقوں کو نہیں رہے سی عورت کو ہمیشہ محکوم ہی رہنا چاہی دے عورت حاکم نہ بنے تو سادھا معاشرہ بربادی علیہ پاسے سادھا معاشرہ تباہی علیہ پاسے سادھا معاشرہ نقصان علیہ پاسے کیوں ہوئے نہ پائے کہ سادھے معاشرچ عورت دی حکمرانی ہے سادھے معاشرچ عورت حاکم یہ مرد محکوم ہے تو دوستو اس وجہ نال معاشرچ بہت بڑا نقصان ہوندہ پائے تو دوستو مرد کو حاکم اور عورت کو ہمیشہ محکومی رہنا چاہی دے اور دوستو اگو تے خالق اینات نے سورت نحلج پانچ گالیں بیان کیتے ہیں پہلے نمبر تے خالق نے توحید دا ذکر کیتے دوجہ نمبر تے خالق اینات نے رسالت دا ذکر کیتے تریجے نمبر تے خالق اینات نے شہد دی مکھی نہ ذکر کیتے چوتھے نمبر تے خالق نے جامعہ آیات یعنی بہن سارے آیاتیں نہ ذکر کیتے اور پنجوے نمبر تے حضرت عبرہیم علیہ السلام دی خالق اینات نے تعریف بیان کیتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام دی تعریف سنائیے خالق نے اس پارا نمبر چوڑھ دے اور سورت نحل دے اندر توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور فرش کو زمین اور فرش تے ہیں خالق اینات نے آسمان دی چھات بنائیے یہ صرف انسان دی سہولت وازت ہے انسان دی اسائش وازت ہے یہ انسان دی زندگی کو آسان براؤنگ وازت ہے اور دوستو انسان کو کئی کئی نمتے نمب نوازے سی اور انسان کو خالق فرمے دے میں تقبر نہ کر غرور نہ کر انسان میں تے کوئی نطفے کر پیدا کی تے اور دوستو خالق اینات کو فرمے دے کہ میں انسان تہلے وازتے ہیں کتنیاں کتنیاں خوبصورت نعمتہ لیتی ہیں اللہ فرمائے دینا نعمتہ شکر کر کفران نعمت نہ کر بلکہ شکران نعمت کر اللہ فرمائے دینا تیرے واسدیں بی موسمیں پھل خلق کیتے ہیں اللہ فرمائے دینا تیرے واسدیں میں پانی دے چشمیں خلق کیتے ہیں تیرے واسدیں میں دریائی چھتے تازے تازے گوشت مجسر کیتے ہیں اللہ فرمیدے تیرے باستے میں سمندر اچھ کشتیاں جہاز کو روانی لیتی ہے اللہ فرمیدے آئے انسان میں تیرے باستے ہوا اچھ خوبصورت دیاں تیرے سانس اکسیجن مجسر کیتے اللہ فرمیدے آئے انسان تو ہیک ایک ساہدہ بھی اگر میں خالق دے شکر دا کرنا تو ہیک ساہدہ بھی انسان شکریہ نہ ادا کر سکتا اللہ فرمیدے میں سب چیز اتنی سہولتا تیرے باستے بڑھائین کہ تو چاہویں جس وقت چاہویں میں زمین تے بارش تیرے باستے باستے نہ پھر این زمین کا زیتون خجور انگور اور بہت سارے خالق فرمیدے میں میوہ جات خالق کیتے ہیں آئے انسان جڑے تیرے سہولتا تیرے باستے ہیں آئے انسان توں اس نیمتے دا شمار کرنا چاہویں نہ اللہ فرمیدے آئے انسان توں انہا شمار نہیں کر سکتا تو ساکھو دوستو چاہی دائیں جنہا اللہ ساکھو اتنی نیمتہ دیتی ہیں جو ایسا انہا کو شماری نہیں کر سکتے تو پھر تو ساکھ چاہی دائیں کہ ایسا اللہ پاک دے انہا نیمتہ دا شکر دا کروں اگر اللہ خالق کہنات نے انہا نیمتہ دے شکرانے دیویج آپ نے رسول کو تعد کی تھی کہ رسول انہا لوگوں کو آکے میرے اللہ دیا جنہا جنہا نیمتہ ہیں انہا کو ملین جنہا جنہا نیمتہ ماللہ انہا کو عطا پی کرنا انہا دا شکر کرن اور جنہا کو نہیں ملیا رسول انہا کو سبر کرن تو خالق نے رسول کو سبر دی اور عدل دی انصاف دی تعیید فرمائیے تو دوستو ساکھو جیسا کہ رسول لسے ساکھو چہی دہے اسا اس طرح زندگی گزارو اگر دوستو خالق کہنات نے شہد دی مکھی دا ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دے حکم نال ایک پہارے اور درختیں تھیں اپنا جتھا جمعیں دیئے اور اس دا دوستو ایسا عجیب ایک نظام ہے ایک مختلف قسم دے پھلیں کرنے راست چوس کے گھینہ دیئے اوکر پھر شہد اکٹھا کریں دیئے اکٹھا کریں پھر شہد تیار ہوندے اور اللہ پاک فرمائے دے کہ جیسا شہد دی مکھی ہے نا میں اس دے شہد دی ہزارہ بیماریاں دی شفا رکھئے اللہ پاک فرمائے دے پتہ نہیں کتنیا بیماراں ہیں جیندی شفا میں خالق قینات نے اس شہد دلدہ رکھی ہے دوستو چونکہ جتنا ہی خالق دا کیسا ہی عجیب نظام ہے کہ دیکھوڑ مکھی کونر پھول تو راست گھینہ دیئے مٹھے تو گھینہ دیئے کھٹے تو گھینہ دیئے ہر قسم دے پھول تو گھن گئے جنہ اکٹھا تھی نہیں وہ کیا تھی نہیں شہد مٹھا ہوں دی شہد ایسے ہی مٹھا سے جس دی کوئی دنیا تو مثال بھی نہیں مل دی میرے پاس مثال ہی کوئی نہیں دنیا تو ملے واقع شاید کس طرح مٹھی ہے چینی شکر وغیرہ نالتا مثال ہی کوئی نہیں دوستو خالق قینات نے انسان واسطے اتنی اتنی پیاریاں نعمتہ بڑھائی ہیں تو دوستو خالق قینات دا انسان کو ہر وقت ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی دوستو خالق قینات دا شکر دا کرنا چاہیے اور خالق قینات نے اگو جامی آیات یعنی ترائے گال ہندہ اللہ نے حکم نیتے اللہ فرمی دے عبادات اور معاملات اچ عدل کرو انصاف کرو اور اگو اللہ فرمی دے کہ واضح کرو کہ برائی اور ظلم دے خلاف اٹھو اور اللہ فرمی دے قرابہ دار اندنال تعاون کرن دا خالق نے حکم نیتے کہ جیڑے توارے قریبی ہیں جیڑے توارے محل دار ہیں جیڑے توارے رشتے دار ہیں یا جیڑے توارے اقربا ہیں خالق فرمی انہا الحسن خلق نال پیش ہو انہیں نال تعاون کرو اے اللہ دا حکمیں اور اللہ فرمی دے کہ آئے انسان تو میری مخلوق واسدیں زمین تے آسانیہ ون میں خالق قانا تیرے واسدہ آسانیہ تقسیم کرنا تو میری مخلوق واسدیں بیسے یعنی تو میری مخلوق واسدیں کوشش کر نیکیاں کر سلح رحمی کر اچھے کم کر اللہ فرمائے دے تو میری مخلوق تسلح رحمی کرے سیں میں اللہ تیرے تسلح رحمی کرے سا تو میری مخلوق نال حسن و خلق نال پیشہ سیں اللہ فرمائے دے میں تیرے نال حسن و خلق نال پیشہ سا دوستو خالق کے نات دعے حکم ہے کہ ظلم دے خلاف روکان دے حکم نندے اور اللہ فرمائے دے میری مخلوق دے نال تو خلق نال حسن و اخلاق نال پیشہ اگو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آخری بات دوستو میری مجلس اور تمام دی تھوڑی زہمہ تمام خالق اعنید ابراہیم دی تعریف کی دی حضرت ابراہیم عمر بھر توحید تے جمع رہن اور حضور اکرم کو اس دی ملت دی تو بعد حکم لیتے سی اور اللہ فرمید دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جنگے میں اللہ آکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دشوی نہ دے ظلم دی وجہ کنے چاہے گھار بار چھوڑنا پائے چاہے بیٹا چھوڑنا پائے جو کچھ بھی اللہ فرمیدے کے کرنا پر بیٹا قربان کرنا پائے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دین تے حق ادا کی تے تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایسے ایسے کام جڑے خالق کو پسند آئے اور یقیناً نبی دہ ہر عمل ہر کام اللہ کو دوستو پسند دوں دے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس پارہ نمبر چوڑہ دے اندر اور صورت نحل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے ناتھ نے تعریف بیان کی تی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی میں میں اللہ چاند ہم میدی دیسے ہوئے طریقے مطابق زندگی گزاریے اور دوستو یقیناً جیڑھا بندہ خالق کے ناتھ دی دس سے ہوئے حکم دیں تعمیل کرے زندگی گزارے اور دوستو ساکو سوچنا چاہید ہے کہ سارے سامنے نبیہ نے زندگیہ ہیں رسولہ نے ذکریاں زندگیہ ہیں پیغمبر زندگی گزارے گرگن چونکہ سارے کلو قرآن جسی لاریت کتاب موجود ہے اور چوڑہ ہمیں مصومین علیہ السلام جسی لاریت موجود ہے اور رسول خدا دے فرمان موجودن دوستو سارے سارے واسطے کو زندگی گزارنا مشکل نہیں نگر مشکل ہے چونکہ امیرے قینات مولا علیہ السلام فرمائے دے کہ سب تو مشکل کامے اپنی اصلاح کرن اور سب تو آسان کامے کہیں دے تنقید کرن دوستو اسے تنقید تا ہر بندے تے کر سکتے ہیں کہ فلا اچھا ہے فلا برا ہے فلا ہے جائے فلا ہوں جائے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرن دے دوستو آج ساکو تھاکو ساکو اپنی اصلاح کرنے ضرورت ہے اپنی اصلاح کرے سوں تا پھر اسی ساری کامیابی ہے اسی ساری فلا ہے تا میں دعا کرنے گو خالق کنات ساکو سیمانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ تے فرمانے محمد مصطفیٰ تے اور قرآن دے دی دیتے ہوئے احکام تے خالق کنات ساکو عمل کرن دی توفیق تا فرما وی والسلام رحمت اللہ